میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی لائف کنیک اینڈ گول ڈیفائن کرنا چاہیے ہر بندے کو سمارٹلی سوچنا چاہیے لوجیکلی اگر تو ہمارا اینڈ گول ہے نا اچیونگ پیس اینڈ سیکیورٹی ان لائف تو پھر تو کلیر آنسر ہے کہ قرآن لیکن اگر آپ کا اینڈ گول ہے کہ نہیں میں نے تباہ ہونا ہے میں نے سفر کرنا ہے ٹھیک ہے نا یا یو لو you only live once بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے اور to be honest میں تو کہوں گا کہ اگر تباہی آپ نے سوچ لی ہے کہ بس میں delusions میں رہوں میں illusions میں رہوں کیونکہ جتنا میوزک میں نے سنا میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ it's an illusion سبحانہ اللہ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو میں اسے انٹرپرٹ کرتا ہوں دنیا itself تو ظاہر ہے ہمیں نہیں کہنا چاہے کہ سارے یہ cursed place ہے obviously حدیث ہے although everything in this world is a cursed except the zikr of Allah اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ if you're spending life according to islam تو دنیا is a good place الحمدللہ حیات انطیبہ بھی جس کو پڑا ہے حیات انطیبہ بلکل ایسے ہی ہے تو دیکھیں اگر تو میرے نزدیک تو یہ آپ کو depression اور regret اور pain کی طرف مزید لے جانے والی چیزیں ہیں آپ interestingly دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا دو چیزیں اللہ نے mention کی کہ نہ ان پہ کوئی fear نہ ہی کوئی regret future کا خوف نہیں ہے رکھیں گے رکھیں گے